سائیکلون کیا ہوتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ کتنا تیز اور شدید ہو سکتا ہے؟ دس ہزار ایٹم بم کے برابر بارش ایسی کے فورا شہر ڈوب جائے ہوا ایسی کے انسانوں کی ہڈیا ڈوب جائے دنیا میں آنے والے سب توپانوں سے بڑا اور خطرناک ایک ایسا سمندری توپان جس کے کئی نامز ہیں مگر زیادہ تر اس کا نام یوریکین یا سائیکلونز کہتے ہیں اب یہ سائیکلونز کسی کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کتنی تباہی مچا سکتی ہیں؟ تو جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سپرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سپرائب کر لیں پیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی جتنی بھی نیوز ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ مل سکیں سائیکلونز ارت یعنی زمینز کے ایکویٹر پر بنتی ہے یعنی ٹروپیکل سی اور اس کے بننے کے لیے سب سے ضروری چیز گرمی ہے یعنی زیادہ تر وہ جون، جولائی، اگرسٹ اور ستمبرز کے مہینوں میں ہوتی ہے سمندر میں جب سورج کی گرمی سے پانی کا ٹمپریچر فینٹی سیکس پوائنٹ فائیب ڈگری سیلسیس سے اوفر چلی جاتی ہے تو وہ پانی باپنس کر اوفر اٹھنے لگتی ہے اور سمندر میں چلنے والی ہوائے جب اس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی گرم ہو کر اوفر اٹھنے لگتی ہے اور یہ ساری ویفورز اوفر جا کر پھر ٹنڈی ہونے لگتی ہے جس سے سمندرز کے اوفر ٹینس کلومیٹرز اوفر بادل بن جاتے ہیں اور یہ بادلز ہیوی ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سارے گرمی باہر نکننے لگتی ہیں جو کہ ایک توپان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر اسے روکنا ناممکن ہو سکتا ہے جس کا نام ہے سائیکلون سائیکلونز کی رفتار سیونٹی سے لے کر ون ٹوینٹی میلز پی گنڈے کی درمیان ہوتی ہے اور ایک ہفتے کے اندر یہ ہزار کلومیٹرز سپر اول ساحل سے ٹکرانے کے بعد یہ ہتم ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سائیکلونز بننے کے لیے گرمی کا ہونا ضروری ہے تو یہ گرمی جو ہے یہ یومنز ایکٹیوٹیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلائیمیٹ چینجز آتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی